بہت مصر چلچا ہو چکی شرد یادو جی نے بہت ڈیٹیل میں بہت ہی اچھی طریقے سے ساری باتوں کو آلڈی رکھ دیا ہے اس پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سے زیادہ بکت ہوگی کون ہوگا ہماری پارٹی سے آدھا اتر پردیش میں پورا چناؤ ہم نے کئی لوگوں سے لڑا رہا ہم نے ان کی مسل پاور سے لڑا ہم نے کسی کی ان کے جو کہہ رہے گی اسی ہیلیکوپٹر آپ گلت بول رہے ہیں پچھتر ہیلیکوپٹر مان لیجیے پچھتر نہیں اسی فگر گلت ہو گئی پچھتر ہیلیکوپٹر دس ہوایی جاج لے کر کے ہر شہر میں چار سو موٹر سائیکل اس میں نمبر نہیں اس میں اس میں اس میں کھالی بی جے پی کا جھنڈا لگا بھارتی جنتا پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا اس میں موٹر سائیکل میں چھپا ہوا چار سو چار سو رتھ آپ کے چار سو تین کون سو چار سو تین رتھ چل رہے ہیں آپ اس طریقے سے چناؤ کے میدان میں اترے اور پورا میڈیا آپ کے ساتھ میں میڈیا صبح سے لے کے شام تک تو رہتا ہی تھا آپ کے ساتھ میں آپ کے میڈیا آپ کے ساتھ ہم میڈیا سے بھی چناؤ لڑ رہے تھے ہم آپ سے لڑ رہے تھا میڈیا سے بھی چناؤ لڑ رہے تھے ہم کئی لوگوں سے چناؤ لڑ رہے تھے پارٹیوں سے لڑ رہے تھے آپ سے بھی لڑ رہے تھے میڈیا سے بھی لڑا رہا تھا کیونکہ میڈیا آپ کے لیے لڑا رہا تھا شام کے چار بجلے کے بعد پینلز بیٹھ جاتے ان پینل میں آپ کے لوگ بیٹھ کر کے اور میڈیا میں خالی آپ کا پرچار اور پرسار الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے اگزٹ پول بند کر دیا اب اگزٹ پول نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ ہم پہلے جو ہے وہ اپینین پول نہیں بین کر سکتے کیونکہ ہم نے پروپوزل دیا تھا لاو منسٹری نے نہیں مانا لاو منسٹری نے قانون نہیں بنایا سروو چنیالے نے ماملہ گیا سروو چنیالے نے کہا کہ جب تک کوئی قانون نہیں ہوتا تو ہم اپینین پول کو نہیں بند کر سکتے قانون لانا چاہیے لیکن قانون کون لائے گا جو پارٹی پاور میں ہیں وہ تو دن بھر یہی کام کر رہی ہے اپینین پول بنا کر کے ایک دن پہلے چناؤ ابھی ووٹ نہیں پڑے ہیں ووٹ کس کو پانے والے نہیں معلوم ہیں آپ کے آٹھ ہزار لوگوں کے بارے میں جو اپینین پولز ہیں وہ اپنا ڈیٹا بھی دیئے ہیں آٹھ ہزار سات سو سبتہ سیونٹی سوین لوگوں کا آپ کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھداج کری اور ان سے ہم نے بڑا سوالیڈ اپینین پول نکال لیا اور کیا نکال آئے کی بیس پرتیشن مسلم جو ہے بی جے پی کے ساتھ میں ہے تیس پرتیشن دلد آپ کے ساتھ میں ہے اور اس طریقے سے اپر کاس آپ کے ساتھ میں ہے برامل سماج کو ہم گالی دے رہے پھر بھی ہمارے ساتھ میں ہے یہ سب اپینین پول میں آپ کے آگیا اور آپ نے کہا کہ ہم تو تین سو کے اوپر جیت رہے ہیں تین سو کی فگر کیوں لے کے آپ آئے ابھی تو آپ چناؤں میں چالیس سیٹوں پہ تو اتر پردیش میں تھے تین سو کی فگر اس لئے لائے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مشین میں کتنی فکس کری ہے ہم نے آپ کو پہلے سے فگر معلوم ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ ای وی ایم میں کتنی مشین نے ہم نے فکس کر دی ہے کتنا ریزر نکلنے والا ہے اور اگر یہ نہیں ہیں آپ شور مچا رہے ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو جب ووٹ پڑ گئے تھے ایگزٹ پول میں ایک دن پہلے ان کے جو ایگزٹ پول والے ہیں کوئی ایک سو اسی بتا رہا ہے کوئی دو سو بتا رہا ہے لیکن آخری میں جو ان کا خود کا ایگزٹ پول آتا ہے ایک کمپنی کی طرف سے جس کو کہ انہوں نے رات کے آٹھ بے تک روک کے رکھا تھا کہ ہم بتا رہے ہیں تُن کو کتنی آنے والی انہوں نے کہا چانک کی کر کے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا سنیے میں آپ کو مانتا ہوں کہا magari نہیں بولتے آج آپ گلت نہیں بولے ایک بات میں اس لئے میری عزت اور بڑھ گئی آپ کے لئے بھوپین جی کیونکہ آپ نے ای ی v m کے بارے میں ایک شب بھی نہیں بولا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں گلتی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ یہ مانتے ہی گلتی ہو سکتی ہے اس لیے میری عزت اور بڑھ گئی آپ کے لیے آپ نے پورے بھاشن میں اور آپ اس لیے دیکھیں ہمیں کوئی اتراج نہیں ان کو درد ہوتا ہے اس لیے درد ہوتا ہے جب کوئی بات رکھ دی آتی صحیح تو درد ہونا چاہیے اور آپ کو کھڑا بھی ہونا چاہیے آپ بیچ بیچ میں کھڑے ہوتے رہیے آپ بار بار کھڑے ہوئیے اس سے ہمارا جو ہے وہ پروف کرتے ہیں آپ کو آپ پروف کرتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ آپ جتنی بار کھڑے ہوں گے اتنی بار یہ احساس ہو جائے گا لوگوں کو بھی جو دیکھیں میڈیا میں آپ کنٹرول کر لیں گے شرد یادہو جی نے کہا کہ آپ میڈیا میں کنٹرول کر لیں گے کل کے اکباروں میں شرد یادہو جی نہیں چھپیں گے آپ ہی چھپیں گے لیکن اس سمیں تو جو آپ کنٹرول کر لیں گے اور میڈیا چینلز کر لیں گے اس سمیں آپ رات سبا چینل کو نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں وہ دکھا رہا ہے اور وہ دکھا رہا ہے وہ سب چیز بتا بھی رہا ہے اس سمیں آگے اس کو آپ کنٹرول کر لیں گے وہ آل بات کی بات ہے اس سمیں آپ نہیں کر سکتے تو اس لیے جو سرکتہ ہے اس کو قبول کریے اور اس کو پریشان مت ہوئی ہے اور اس لیے مجھے مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ای وی ایم کے بارے میں یہ کتاب انہوں نے موبائل میں دکھائی تھی میں کتاب ایسے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کتاب کو دیکھ لیے ڈیموکریسی اٹ رسک یہ کتاب کس نے لکھی ہے جی وی ایل نرسی ماراو چوبیس گھنٹے میڈیا میں بیٹھا رہے پورے الیکشن میں حق جائے پانی پی پی کے لیکن بولتے رہے کیونکہ انہوں نے کتاب بیٹھی ہے میڈیا میں لیکن کتاب میں کیا لکھا ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ کتاب کسی اور نے نہیں لکھی یہ کتاب آپ کے سپوکس نے لکھی اور کیا انہوں نے کہا ہے میں میں کتاب نہیں پڑ سکتا کیوں کتاب میں تو انہوں نے اتنا میٹریل دے دیا اتنا میٹریل دے دیا ہے اس کو پانے کے بعد جو ایک دو سو بہتر پانے ہیں اس کو پانے کے بعد ای وی ایم سے وشواش کوئی کر نہیں سکتا ایڈوانی جی بہت عزت پورا دیش کرتا ڈیپٹی پرائیم منسٹر تھے اس کنٹری کے انہوں نے اس میں لکھا ہوا انہوں نے کہا کہ اس میں ای وی ایم میں بشواش نہیں ہو سکتا اس میں نہیں بیٹھے تھوڑے دیر پہلے آئے تھے میں سوچ رہا تھا کہ سوبرمنیل سوامی جی رہیں گے وہ تو یہاں ہمائے ہاؤس کے ممبر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے خود اس میں انہوں نے اس کتاب کے ساتھ میں ایجیٹیشن کیا پورے بی جی پی والوں کے ساتھ مل کر کے اور کہا کہ یہ چھپ کہاں بنتی ہے جاپان میں بنتی ہے اور انہوں نے کہا جاپان والوں سے میں نے پوچھا جو بناتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں اپنے ہم مشین کیوں نہیں چلا رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہم پاغل تھوڑی نہ ہیں کہ ہم اس مشین کو چلائیں یہ ان کا ان کا آوڈیو ان کا ویڈیو پورے سب جگہیں سب چل رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم پادل تھوڑی نہ کہ ہم ای ویم مشن کو استعمال کریں گے جرمنی میں اس کو کولے میں پھک دیا گیا کھالی یہی نہیں آپ امریکہ جرمنی جاپان آئیلینڈ آئیلینڈ والوں نے کہا کہ انہیں اس کو کولے میں ردی میں بیج دیا ردی میں نہیں خریدا تو اس کو ہم نے سکراب کر دیا لیکن کہاں استعمال ہو رہا ہے انڈیا میں بھارت میں ہو رہی ہے ای ویم استعمال ہو رہی ہے کہ ہم الیکٹرونک سے چلیں گے آج جس طریقے سے پورے وش میں الیکٹرونک ڈیولپمنٹ ہوا جس طریقے سے آج سیٹلائٹ سے بھی ہیک کر سکتے ہیں آپ کا ٹیلی فون ہم لوگ یہاں کیا بول رہے ہیں اس کی ہیکنگ ہو سکتی ہے دیکھ سکتے ہیں آج یہ سوش ہم لوگ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو یہاں پر گڑھڑی ہو جاتی ہے پھر پیپر سے ہم لوگ دیتے ہیں ووٹ جہاں پر اتنا ہو جہاں پارلیمنٹ کے اندر یہ ہو رہا ہو تو وہاں پر یہ الیکٹرونک مشین کا کیا ہے الیکٹرونک مشین پر کوئی ڈیٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب اپنے آپ میں سفیشنٹ ہے اس میں انڈیا کے نہیں اس میں فورن سائنٹس فورن انجینئرز فورن ٹیکنیشنز سب نے اور انڈیا کے بڑے بڑے لوگوں نے مل کر کے پروف کیا ہے کہ یہ مشین ہیکیبل ہے ہیک ہو سکتی ہے اگر ہیک ہو سکتی ہے تو ون پرسنٹ بھی اگر ہیک ہو سکتی ہے تو ہمارا رائٹ مرتا ہے کون سا رائٹ مرتا ہے جس جو بابا صاحب ڈاکٹر بھی میں ہم بیٹ کر نے پریامبل میں کانسٹیوٹیشن کے دیا ہے نائنٹین ون میں دیا ہے جرور نائنٹین ون اے میں لیکن پریامبل کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اب دیکھیں جو اپنا کانسٹیوشن ہے it starts with we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign پہلے جب کانسٹیوٹ بنا تھا تو it was sovereign democratic republic democratic word تب بھی تھا آج بھی ہے انہوں بعد میں 77 میں آڈ ہوا socialist and secular وہ بات دوسری کہ اب secular لکھا رہ گیا اب secular نہیں رہ گیا کنٹری اب secularism ختم ہو گئی secularism میں تو یہ جواب ہوتا ہے بھاسوں سن لیجے ایک کرو گے ہم پچاس مانیں گے اس طرح کی باتیں ہوتی ہی تو secular country نہیں رہ گئی لیکن constitution میں amendment کر کے آیا اور secular لکھا ہوا لیکن اسی اسی پریامبل میں جو بیسک structure ہے constitution کا کہ شمنان بھارتی سے لے کے ہر judgment میں کہ this cannot be tinkered with or altered with اس میں یہی ہے کہ justice and to secure to all citizens justice social economic and political now justice social economic and political اس کے بعد آپ next دیکھ لیے liberty of thought expression belief faith and worship now expression word has been used in the very preamble it is not only in 191a where it says right to speech and along with it it is expression 191a it gives the fundamental right اب اس کو ایسا نہیں ہے یہ matters supreme court میں گئے 191a کا interpretation بھی ہوا دیکھا گیا کہ یہ ووٹنگ میں کیا ہوتا جو ووٹر ہے کہا گیا اس چیچکری right ہے آپ کو right ہے خالی ووٹ ڈالنے کا لیکن supreme court نے اس کو examine لیا examine کر کے انہوں نے in 2002 supreme court نے union of india versus association of democratic reforms میں کیا ہوت گیا انہوں نے کہا under our constitution article 191a provides for freedom of speech and expression voters speech or expression in case of election would include casting of votes now therefore that is to say further supreme court says that is to say voter speaks out or expresses by casting vote now this is the interpretation of the word expression in freedom of speech and expression in article 191a which is also in the basic structure we have in fact not only this after that in before that much before that democracy کو کنسید کارتے ہوئے in gil's case famous case of gil mohinder singh hill versus chief 1978 کا supreme court نے ہم کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا democracy is government by the people it is a continual participative operation not a catalysmic periodic exercise the little man in his multitude marking his vote at the poll does a social audit of his parliament plus political choice of the proxity the right of election is the very essence of the constitution it further says in the same judgment a poll is a vital part of the election but with the end of the poll the whole election is not over ballots have to be a symbol why i am saying about evm with the eye and i am on the point that this very amendment in the act bringing evm as a part of the polling procedure is ultraviolet we have committed this mistake parliament has committed this mistake we have all tinkered with the basic structure of the constitution and article 19 1a by introducing this evm what in gil's case was said was it's a vital part of the election but with the end of the poll the whole election is not over ballots have to be assembled scrutinized counted recount claims considered and result declared the declaration determines the election the conduct of the election thus ripens into the electors choice only when processed screened and sanctified every escalatory setup step up to the formalized finish being unified in purpose forward in movement fair and free in its temple article 329 b halts judicial intervention during this period provided that the act possesses the prerequisite of election in its semantic sweep that is to say immunity is confirmed only if the act impeached is done for the apparent object of furthering a free and fair election now whether it is a free and fair election i have all respects for the election commission election commission is helpless election commission i i wrote to the election commission i had written the very same day when the counting was going on we received information where there were 900 votes where there were only 266 votes polled in alabar in one of the constituency the voting machine was showing 900 votes polled there was a situation in various constituencies where it was only muslim dominated constituency 700 persons there in that uh uh um